جو لوگ بہت زیادہ کالوبالی معاملات میں پریشان ہوں یا بہت زیادہ لڑکیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہوں تو وہ ساتھ روز کریں تو انشاءاللہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے لڑکیوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے اگر اس نیت سے کریں گے جن کی شادی نہیں ہوتی اور جو محتاجگی ہے سال ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ مفلسی محتاجگی یا وہ پریشانی یا مالی پریشانی یا کرز سے پریشان یہ دور ہو جائے گی رمضان کی پہلی رات سے لے کے سات راتوں تک بعض تین راتیں بھی کر سکتے ہیں بعض ایک رات بھی کر سکتے ہیں بعض سات رات بھی کر سکتے ہیں سورہ فتح جو لوگ قرآن کریم پڑے میں ہوں تو وہ سورہ فتح پڑیں اور سورہ فتح میں جب لفظ فتح آتا ہے جہاں پر اس پہ پانچ سو مرتبہ یا فتح ہو پڑے اور اس طرح سورت مکمل کریں یہ ایک ہو گئی اب اسی طرح تین دفعہ پڑھنی ہیں جو تین دن تک جن جن نا سے پورے سال محفوظ رہتا ہے تو حسد سے کینہ سے محفوظ ہو جاتا ہے لوگوں کی تو یہ بہت اچھا عمل ہے اگر کوئی کرے تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم نہیں پڑے ہوئے وہ سورہ فتح نہیں پڑ سکتے تو ان کو چاہیے کہ اسم فتح ہو صرف یہا فتح ہو روزانہ جو ہے تین دن تک گیارہ ہزار پڑھنے تین دن میں یہ یعنی کہ تین گیارہ ہزار کو تین سے ڈیوائٹ کر لیں ایک گھنٹے کام والے ٹوٹل روزانہ تین دن تک تو سارے سال محفوظ رہیں گے اس معاملے میں ان چیزوں سے یہی سارے فائدے حاصل ہوں گے جو اس کے ہیں اس عمل کے تو یہ چاند رات سے لے کے اور تین دن تک کرنے کا عمل ہے جو لوگ بہت زیادہ کاروبالی معاملات میں پریشان ہوں یا بہت زیادہ لڑکیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہوں تو وہ ساتھ روز کریں تو انشاءاللہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے لڑکیوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے اگر اس نیت سے کریں گے جن کی شادی نہیں ہوتی اور جو محتاجگی ہے سال ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ مفلسی محتاجگی یا وہ پریشانی یا مالی پریشانی یا کرز سے پریشان یہ دور ہو جائے گی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس مہا میں ہم سب کو عبادت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ہاں اثر بزرگوں کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ زیارت اور ریاضتیں اسی مہا میں کی جاتی تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سترہ شابان گزار کے اور اٹھارہ سے موتقف ہو جاتے تھے اور انتیس رمضان تک موتقف رہتے تھے جب تک چاند رات نہ ہو جائے تیس میں ہو جائے انتیس کو ہو جائے اور اس میں چلہ کشی ریاضت ذکر اور اذکار کرتے تھے تو تقریبا تمام جو ہمارا سلسلہ ہے وہاں تمام جو پیرانے طریقت تھے وہ سب اسی ترتیب سے کرتے تھے اور یہی ترتیب تھی جو نئے لوگ آتے تھے اور ریاضت میں داخل ہونا چاہتے تھے تو ان کو بھی اسی ماہ میں ریاضت کراتے تھے کیونکہ اس ماہ میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے فرائز ہوتے ہیں تو ریاضت کرنا اس لئے آسان ہوتی ہے کہ آدمی روزے سے رہتا ہے اس میں اب وہ یہ ہوتا تھا کہ انیس شابان سے ہی روزے شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان کی جو آمد ہے اس میں روزدار داخل ہو تو یہ طریق کار تھا میرے مرشد ہے تارق میار مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے